قانون پاس ہوئے ہیں یا قانون پاس ہوتے ہیں ان پر لگاتار یہی بات ہوتی ہے کہ ایک کالا قانون کیوں بنا ہے ہندوستان کی سڑکوں پہ جتنے بھی ٹرک بسز چلتی ہیں جو ڈرائیور ہیں ہیٹ اینڈرنڈ کیس کے جو معاملے میں ایک قانون بنایا گیا ہے اس قانون میں یہی بات ہوئی ہے کہ اگر کسی سے ہیٹ اینڈرنڈ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو دس سال کی سزا اور آٹھ یا دس لاکھ روپے جو بھی معاملہ ہے اس پہ کیا ہے کہ بہت سارے روڈوں پہ جو ہے وہ ٹرک کا چکا جام ہو گیا ہے اور ٹرک ڈرائیورز نے جو ہے وہ لگ بھگ روڈ بلوک کر دی ہیں پیٹرول پمپے بھی مارا ماری دیکھ رہے ہیں اسی کو لے کر پولیس سے بھی بہت جگہ جھڑکی خبریں ہم نے سنی ہیں تو میں آپ تمام لوگوں سے صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرک ڈرائیورز نے بھی اعتجاج کیا ہے کہ ایسا قانون کیوں بنایا ہے اب اس طرح کے قانون آتے ہیں تو ہم لگتار اعتجاج دیکھتے ہیں اور اعتجاج ہوتا ہے اور اعتجاج کرنے کا رائٹ ہے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی بھی ایسا قانون ہے کہ جس کے خلاف اعتجاج ہونا چاہیے تو اسی کو لے کر تمام لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر قانون سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پورے دیش میں جس طرح کا ماحول ہے ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی کلپ بیہار کے ایک علاقہ نوادہ شاید جگہ ہے وہاں کوئی وہاں سے بتائی جاری ہے کہ ایک مسلم مولانا ٹائپ شخصیت ہیں اور ایک ان کے ساتھ ان کا لڑکا ہے یا ان کا دوست ہے یا ان کو لی جانے میں ہیں تو تین چار لڑکے ان سے کیا بس سلوکی کر رہے ہیں کتنی بتتمیزی کر رہے ہیں بی جے پی پارٹی ہو یا کوئی بھی سرکار ہو اس کے خلاف بھی ایک خانون سخت سے سخت بننا چاہیے جو اس طرح کی جو منچلے ہوتے ہیں جو نکلتے بڑھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس پہ بھی ایک سخت قانون آنا چاہیے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اگر کوئی بھی دھرم کا انسان کسی بھی دھرم والے کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے تو اس کے اخلاف بھی سخت سے سخت کا روائی ہونی چاہیے موسیقی